کوئی پاس ہو کے بھی دور ہے یہ ہے زندگی کی روایتی لیکن اس کا سوچتے ہوئے بھی مجھے گھناتی ہے کیونکہ اس شخص کا انتخاب میرے باپ نے کیا ہے اور میں جانتی ہوں میرا باپ میرے لیے یا اس گھر کے لیے جو بھی کرے گا وہ برائی ہوگا اندھا ہوگا بدبودار ہوگا ایسا لگتا ہے مذکراتوں خوشیوں امیدوں نے اس گھر کا کبھی رکھ دیکھا ہی نہیں اور جانتی ہیں حالتی سے کبھی اس گھر کا رکھ کر لیتی ہیں تو وہ ایک شخص جو جو میرا باپ ہے اس کی نحوسط کی وجہ سے میرے باپ نے ایک ایسے آدمی سے میری شادی تائے کرتی ہے جو پہلے سے ہی شادش ہودا ہے بلکہ میری باپ کا ہم امر ہے لیکن ہماری حمد تک نہیں ہے کہ ہم مانا کر سکیں جو شخص ہمیں ایک نوالا نہیں کھلا سکتا صدقہ جاریہ اور دوسری دنیا بلکہ اندیکھی دنیا سے ملنے والے عجر کی امید پر ہمارا پیٹ بھر رہا ہے اسے ہنگنات اب نہیں کہہ سکتا اگر زبدستی تمہارے باپ نے اسے تمہاری شادی کر دی تو تو میں اپنی جان دے دوں گی ملنے والے عجر کی امید پر اگر زبدستی تمہارے گرمی اچانک اتنے زیادہ ہوگئی ہے کہ یہاں تو بندہ جو ہے تین چار بجے تک گھر میں بیٹھا رہے یا پھر رات پارہ ایک بجے کہیں جا کرنے کے لیے تو سب یہ سمجھتی ہے تو رہ جائے یہ گھر کے اندر کیا ضرورت پڑی ہے سارے کام خود کرنے کی کوئی ضروری کام ہے تو دانش کو بول دیا کریں ماشاءاللہ سمجھدار ہو گیا ہے وہ ارے کیا خاک سمجھدار ہو گیا ہے مشرق کا کاؤ تو مغرب کی طرح چل پڑتا ہے اوپر کا بولو تو نیچے دیکھنے لگتا ہے پتہ نہیں اس لڑکے کے ذہن میں کیا چل رہا ہے اللہ خیر کرے کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا ہے جی نہیں بیمار وہ نہیں بیمار وہ موچھ کو کر دے گا اس گرمی میں دو مرتبہ کستمر کے پاس بھیجا بھیجا ہے کہیں اور چلا کہیں گیا وہ تو شکر ہے کہ شکور صاحب عزت کرتے ہیں ورنہ اس گرمی میں پارا جو ہے آسمان پر چڑھا ہوتا ہے مگر دانش تو ہمیشہ سے آپ کا سارا کم ہشیاری اور سمجھداری سے کرتا ہے کرتا تھا اب نہیں اب واقعی میں وہ والا دانش نے رہا پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے امتحان دینے کا کہہ رہا تھا بھی اپارٹ ون پرائیویٹ کہیں وہی چکر تو نہیں ارے نہیں نہیں اب تو اس کا ایڈمیٹ کارڈ آنے والا ہے اچھا ٹھیک ہے خیر میں اس سے پوچھوں گے کھانے لکھ رہا ہوں آپ کے لئے بس رہنے دیں اس گرمی میں کھانے کو ابھی بھی فون بن جا رہا استاد اس کا یار اے ایدھر پڑھا فون مجھ سے چلو لڑگیاں پھستی نیا یار تم جو بچپن سے اپنی اردوالی مس کو مسکول دیتی آرہو تمہارا اپنے بھارے میں کیا خیال ہے اوی اپنی مسکالالی بکواس بند کارا ہے ایسٹم نوری نو اردو دی مس یاد لاندی ضرورت نہیں ہے گی انتے صرف نوری کوئی کام میں اٹھ دے بیٹھ دے جاگ دے لسوندے اس کٹے نو لبنا جیڑا بکرا پیڑی چکھو گیا سی استاد میرے خیال میں ہم الٹا کسی اور مسلے میں نا فضے ہیں یار دفا کرناہید کو یار چل پڑھتے ہیں کہیں اور یار اے کس طرح نکل جائیے ہنتے شکار نیڑی ہے ہنتے نوریوں دی بھو سنگ سکتے ہیں تو گناہ نکل جائیے استاد جس چیز کے تم کو بھو آرہی نا اس کے بارے میں تو تم نہ ہی پوچھو گے کس چیز کے تو اچھا ہے یار باقی تمہاری مرضی ہے تین چار دن اور ڈھونڈ لیتے ہیں یار جہاں اتنا زلیل ہوئے کون کیوں بندے سایا یہ لے بی بی تھنڈا تھنڈا نیمو پانی بنایا ہے سمینہ دیکھو دروازہ کتنا خراب ہو گیا ہے نا ٹھیک تو ہے ہاتھ ٹھیک ہے کنڈیاں دیکھو سب پہ زنگ لگ گیا ہے وہ سیدھا ہو گئی ہے ٹھیک کرانا پڑے گا اس کو ہمیں اندر کا خوف اتنا ہے نا کہ ہم باہر کی چیزیں مضبوط کرنے ملا گے راتے ہیں اچھا تو یہ بتاؤ افتخار سے کیا بات ہوئی ہے بہت اچھے انسان ہیں پتہ ہے بڑے سے بڑا مسئلہ باتوں باتوں میں ایسے حل کرتے تھے انسان حیران رہ جائے ظاہر ہے بینک کا افسر ہے یہی تو کام ہے اس کا ہاں مگر ہم نے کونسا کار ان کا خزانہ جمع کرانا ہے اس اکانٹ میں ہاں یہ بھی بات ہے اب تم یہی دیکھ لو جب فون پر میری ان سے پہلی دفع بات ہوئی تو انہوں نے پرویس کے بارے میں افسوس کیا اور پھر جب وہ آئے تو علی کے لیے چاکلیٹس بھی لے کے آئے باہر کی لگتی ہیں چاکلیٹس رنگ برنگی پنیوں میں لپٹی علی اتنا خوش ہوا سنبھال کے رکھی ہیں ساری ایک نکالتا ہے دن میں اور کھاتا ہے ایسے پتا ہے اس معاملے میں تو پرویس بھی بہت اچھے تھے بیمار ہونے کے باوجود علی کا بہت خیال کرتے تھے مجھ سے مختلف چیزیں منگوایا کرتے تھے کبھی لولی پاپ دیتے تھے کبھی چپس دیتے تھے علی بہت خوش رہتا تھا ہن کے ساتھ ہاں واقعی علی کو اس وقت باپ کی بہت صف ضرورت تھے اور تم کو ایک ساتھی کی جیون ساتھی کی سمینہ ہم اچھا نہیں ہوگا اگر تم دوبارہ شادی کر لو یہ کیا کہہ رہی ہو تھا لیر ایسا کرتے ہیں کوئی بیچ کی بات کر رہے ہیں آپ کس طرح چاہتے ہیں اور کیا چاہتے ہیں ذرا کھل کر بات کریں دراصل سمینہ میرے بھائی کی بیوہ ہے اور میرے بھائی کی اکلوتی نشانی بھی آج تک میری بھابی کے پاس ہے اور ہم نے یقین کرو آج تک نہ اسے تنگ کیا کبھی اور نہ اف کیا لیکن کچھ بھی ہو ایک اکیلی عورت ایک بچہ اور آپ تو جانتے ہو کہ زمانہ کتنا خراب ہے اور وہ کیسے زندگی گزارے گی وہ اکیلی نہیں ہے بیبی باجی ان کے ساتھ ہیں اور جب سے ان کے شہر کا انتقال ہوا ہے بیبی باجی ہی تو دونوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں آپ لوگوں نے تو پلٹ کر دیکھا بھی نہیں بہت زیادہ معلومات ہے آپ کے پاس بس یہی سمجھ لیجی جی معلومات جتنی بھی آپ کے پاس ہیں سب غلط ہے دراصل سمینہ کی میرے بھائی کے ساتھ سمجھو کہ محبت کی شادی تھی اور ہم سب لوگ ایک ہی گھر میں سب ساتھ رہتے تھے مگر ہماری سمینہ بھاوی کہ مان کر ہی نہ دے روز لڑائی روز جھگڑے کہنے لگی کہ الگ کر دو ہمیں دے دو ہمیں ہمارا حصہ بس زمین اور جائداد کا بٹوارہ ہو گیا پرشتوں کی لشانی بھی گئی اور اسی غم میں ماں اور باپ بھی گزر گئے تو یہ سلسلہ ہے اب بیوی ناجانے کیا خواب دکھا رہی ہے اسے پتہ نہیں کیا چاہتی ہے وہ اس سے اب دیکھو ایک طرف تو وہ بیوی ہے اور دوسری طرف ہم اس کے سگے اب کچھ کچھ معاملہ تو آپ بھی سمجھ گئے ہو گیا اب آپ بتائیں کہ اس معاملے میں آپ کیا مدد کر سکیں گے ہماری بلکہ اچھا ہی ہوگا اگر تم اپنی زبان کھولو گی تمہاری روح ہلکی ہو جائے گی تمہیں فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی بتاؤ کیا تم اس شخص سے شادی کرنا چاہتی ہو جو شکس ہمیں ایک نیوالہ نہیں کلا سکتا صدقہ جاریہ اور دوسری دنیا بلکہ اندیکھی دنیا سے ملنے والے عجر کی امید پر ہمارا پیت بھر رہا ہے اسے ہم نا تک نہیں کہہ سکتے اگر زبدستی تمہارے باپ نے اسے تمہاری شادی کر دی تو تو میں اپنی جان دے دوں گی ہلو بیبی تم یہ کیا کر کے گئی ہو تم نے کیا باتیں کی ہیں فرزانہ سے ارے وہ تو بالکل باغی ہو گئی ہے اگر ان کے اببا کو پتا چل گیا تو ہم لوگوں کو زندہ گاڑ دیں گے پتہ ہے کیا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قصور ان کا نہیں ہے قصور تمہارا ہے تم جیسی عورتیں نا ظلم برداشت کرتی ہیں اپنے اوپر خود جان بوجھ کر اسی لئے تو وہ اتنا زیادہ ظلم کرتے ہیں تمہارے اوپر تم کیوں برداش کرتی ہو ارے ارے اب کچھ بھی کہلو اب ہم کہاں بدل سکتے ہیں بھئی تم نہیں بدل سکتی نا تو مت بدلو مگر خدا کے واسطے اپنی بیٹیوں کو تو اس آگ میں مت چھوکو ان کو تو نکالو وہاں سے انتا کیا قصور ہے ارے تو میں کیا کروں پھر میری ایک بات کان کھل کر سنو جو تم لوگ ظلم فرزانہ کے ساتھ کر رہے ہو نا وہ گناہ ہے گناہ عظیم ہے نہ دنیا میں اس کی معافی اور نہ اللہ معاف کرے گا تم لوگوں کو میں نے ایسا کب چاہا تھا اپنی بیٹیوں کے لیے دیکھو میری بہن تمہاری بیٹی کا رشتہ جہاں تمہارے میاں کرانا چاہتے ہیں نا وہ تمہارے میاں کا ہم عمر ہے آدمی کیا یہ کیا کہہ رہی ہو انہوں نے مجھے یہ تو نہیں بتایا تھا تو تم نے کبھی پوچھنے کی توفیق کی ہے نہیں ہائے اللہ افسوس صد افسوس اللہ کے واسطے ابھی بھی وقت ہے بہن کیا کروں بیبی میں کچھ نہیں کر سکتی تو ایک کام کرو بہن اپنی بیٹیوں کو زہر پڑا کے مار دو اس سے تو بہتر ہوگا جس کا باپ ان دو نمچیوں کے ساتھ کر رہا ہے دیکھو فرزانہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے ہے وہ کون ہے خیریت تو ہے آج بلکل خاموشی ہے ارے آپ تو بس کام میں لگے رہا کریں نہ گھر کا ہوشے اور نہ ہی جوان بیٹے کا جوان بیٹے کا ذکر تو تم ایسے کر رہی ہو جیسے بیٹا نہ ہو بیٹی ہو بیٹی ہو یا بیٹا آپ کو پتہ ہے زمانہ کتنا خراب ہے اس کی کہیں دیکھ کے شادی کرا دیں یہ کیا کہہ رہی ہو تم ابھی تو دودھ کے دعوت نہیں ٹوٹے محصوف کے اور تم شادی کی بات کر رہی ہو چلو کام تو سنبھال رہا ہے میرے ساتھ لیکن پڑھنا بھی تو ضروری ہے پڑھتا رہے گا اگر کسی نے کچھ اور پڑھا دیا نا تو ہاتھ ملتے رہ جائیے گا ہماری اکلوتی اللہ دے آرے یہ کیم کیا کہہ رہی ہو آپ کو میری عادت کا پتہ ہے نا کہ میں خامخہ میں ادھر کی بات ادھر کرتی نہیں اس کی کہیں اچھی جگہ دیکھے شادی کرا دیں ورنہ کم از کم نکہ تو کرا ہی دیں اس کا آرے سنو تو سنو اچھا تو آپ بتایا کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں بس جناب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کچھ ایسا ہو کہ آپ بھی خوش اور ہم بھی خوش ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ شامل لگتے ہیں اپنی خوشیوں میں دوسروں کی خوشیوں کو رہ بس بھائی یہی بات اگر سمجھ میں آ جاتی ہماری بھابی کو تو ہم آپ کو تکلیف نہ دیتے نہ نہ دی تکلیف کی کیا بات ہے اب آپ بتائیں کہ کرنا کیا ہے بس کچھ ایسا کرتے ہیں کہ آپ مسئلے نہ ڈالیں ہمارے لیے اس پلات کے سلسلے میں اور ہم آپ کو اس کا معافضہ بھی دیں گے بس معافضہ تو پھر آپ بتائیں کس طرح کرنا ہے دیکھیں جہاں تک مجھے پتا ہے آپ کی بھابی سمینہ کا کیس بہت مضبوط ہے ارے کہاں مضبوط ہے نہ اس کے پاس نکہ نامہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسا ثبوت جت سے ثابت ہو سکے کہ وہ میرے بھائی کی نکاہ میں تھی ارے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس شاید آپ کو یہ نہیں پتا کہ چھناکتی کارٹ کے نمبر کے ساتھ گھر کے تمام افراد کی تفصیلات آ جاتی ہیں سسٹم میں اچھا جی کہیں نہ کہیں اور کبھی نہ کبھی آپ کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اور شاید نہیں بھی ہو سکتا ہے اچھے یہ جو آپ نے بات کہی کہ شاید مسئلہ نہیں بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں ذرا مجھے تفصیل سے بتائیں شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ میں پراپرٹی کے معاملات میں یہ وقالت کرتا ہوں اور یہاں سے لے کے اسلام آباد تک یعنی ہیڈ آف اس تک میری سیٹنگ ہے ارے جناب اسی لیے تو آپ سے رجوع کیا ہے ایک طرف تو ہم اور آپ یہ کام کریں گے اور دوسرا میں نے ایک اور بھی کہانی چلا دی ہے کہانی؟ کیسی کہانی؟ ارے بیوی نے تو مجھے گھر سے باہر کر دیا ہے اور اب میں کسی طرح سے دوبارہ گز گیاں اس گھر میں اچھا وہ کیسے ارے بھتا دیں گے بھتا دیں گے سب کچھ آپ کو بتا دیں گے ایک بار ہمارا اور آپ کا معاہدہ ہو جائے پھر سب بتائیں گے آپ کو سر زیدی صاحب بھلا رہے آپ کو کہاں ہے اپنے کمرے میں ایک سیود میمنا چل ایک تو یہ رشتے کرانا نا بلکل آسان نہیں ہے ایک تو رشتہ بھی کرو اوپے سن کے غم دکھ سب کچھ پوٹلی بنا کر اپنے ساتھ لے کر آجا یہ تمہیں پہلے دن سے سن رہی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں ساس بھوت ہو کبھی کبھی دل چاہتا ہے چھوڑ دوں یہ کام رشتے کرانا لوگوں کو آپس میں جوڑنا اور پھر ان رشتوں کو پروان چڑھتے دیکھنا بس کسی طرح نفیسہ کی بیٹی کو بھی بسا دوں کہیں لیکن اس کے اببہ جو ہے نا وہ تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ اس بچی کی گئیں اچھی جگہ شادی ہو بھٹکے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان ہیں یہ وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرہ یہ چراغ تلے گپ اندھیرہ ہیں اور اس اندھیرے میں ان کا اپنا خاندان برباد ہو رہا ہے ہر ایک کا کام بھٹ چڑھ کر کرتے ہیں اور معافضہ معافضے کے طور پر کہتے ہیں دعا دے دو خود سوچو پورا گھر کا خرچہ نفیسہ اور اس کی بیٹیاں چلاتی ہیں اور خود کچھ نہیں کرتے اور اس پہ ظلم یہ ہے کہ فرزانہ جو ان کی بڑی بیٹی ہے اس کا رشتہ ایک اپنی عمر کے آدمی سے کروا دیت ہے یہ تو ظلم ہوگا نفیسہ روکتی کیوں نہیں ہے کوئی روکے یا نہ روکے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ رشتہ ہوگا بس خوف اس بات کہے کہ اس گھر میں کوئی ایسی ویسی بات نہ ہو جائے بس اللہ پاک رحم کرے سلام اردھر شفی الدین صاحب والیکم اسلام شاہ جی آپ یہاں آپ نے تو بلائے نہیں ہم خود ہی چلے آئے آپ کے گھر استاد پورا دن ہو گئے یار جس سے بھی پوچھ رہا ہے نایت کا کسی کو کچھ نہیں پتا یار کیا کریں یار اوہ جائے گا کتھے جڑی بھی کھوڑے چھوڑے گا کڑ رہاں وہاں باہر میں استاد کئی شہر چھوڑ گیا یار اوہ پتا ہے میں نو اٹھا چھگی رہا کونی شہر چھڑ جاوے اور لب بھی جائے گا اکنا ایک دین فیر وی کھی نوری بایدی دس دس سالہ سلطان رہی مر گیا میرا شک بلکل ٹھیک تھا کیسے شک کہ خالو جس جگہ جاتے ہیں ہر وقت ہوتے ہیں وہ اسی پیر سے آپ کا گھر ہے اور وہ بہت خراب آتنی ہے ہاں مجھے اس سے بہت ڈر لگ رہا تھا اتنی گینہ آری تھی اس سے آپ لوگ کیوں گئی تھی اس کے سامنے اببہ نے کہا تھا کہ آکے ملو تمہیں کیسے پتا چلا میں دیکھ رہا تھا اپنوں کو اپنی چھت سے پھر تو تمہیں یہ بھی پتا چل جاتا ہوگا جب آپ ہمیں مارتے ہیں آپ ممہ کو مارتے ہیں چیزیں توڑتے ہیں اس لئے تو خالو سے بات کرنی ہے کہ وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے بدماش ہے زمینوں پر قبضہ کرتا ہے کیوں لے آئے اسو گھر میں وہ نہیں لائے تھے وہ خدا ہے تھا تم اببہ سے کوئی بات نہیں کرنا کروں گا اور خرنی بھی چاہیے نہیں دانش توفان آجائے گا تو آجائے چا کریں گے ماریں گے پیٹیں گے گالیاں دیں گے نہیں تمہارا آنا روک دیں گے آپ کو برا لگے گا زاہر ہے جو بہت برا لگے گا اس لئے تو خالو سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس گھر میں میری عزیت کرتے ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں کوئی ان کو اس نظر سے دیکھے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا موسیقی اڑا ہوں گیا کنوی سے بات کی ہوئے وہ پریشان بے ہوگی مانگر منا کیا ہے نا باجی کہ موبال یوز نہ کرو کر دیتا ہوں بات کر لیتا ہوں تلوی سے کچھ نہیں ہوگا آپ کا بیلس نہ کافی ہے ویچارج کریں یا ایس سے بات اس پہ دوں پیوے دیں گے اس پہ کر دے تو تلویر کوئل دیں گے ہیلو ہیلو اببے ہیلو کے بچے کال چوبا بیٹھا دوں اے کہ کنیدہ ہوئے تر پکڑا ہوئے مردہ بچوں دے کال سونی میری ہون نہ بند کریں ہیتھے فون چون نکل گئی نپلا نائم ہے تو کیے سمبہیدہ سانو جیل کروا دیں گا پھنسی چڑوا دیں گا توں آیا سری باہر آگیا آن سانو اٹھ دے بیٹھ دے کندے پیندے تنیدو چاہی کام ہے تہیر نمی نے تیرے سین ہے جب کمکہ مارنا دیرز کار کے میں فون بند کر دیتا ہیہے سâ نہید تو کیا کر رہے دیدر ایدر دے دیدر فون دیدر فون دے میں توجہ منہ کی تتنا منہ کیا تھا کہ فون میں بات نہیں کرنی ہے ہے اب تو اس کمرے میں بھی آکے بیٹھنا شروع ہو گیا ہے یہاں آنے سے بھی منہ کی تو دیکھ لے گا تجھے تو کیا کرے گا اللہ میں کہا جاؤ کیوں 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 کیا Valenty Fawn میں پاگل ہو جاؤں کو میں آپ نے مجھے پاگل کر کے میں نے؟ میں نے تجھے پاگل کر دیا تو خود پڑھائے اس چکر میں نہ تو اس لڑکے کے چکر میں پڑھتا اور نہ یہ ساری مسئبت ہمارے سر پہ آتی نہیں ہے کیونکہ آپ نے مجھے چھوڑ دیا تھا میں نے تجھے چھوڑ دیا یا تجھے گھر چھوڑے چلا گیا تھا ناہیر آپ نے مجھے چھوڑ دیا اچھا خاصا ہم نے اپنے گھر میں رہ رہے تھے چمینہ بھالی اور ان کی بیٹے کو جیسے آپ نے وہ لگے لائے چھوڑ دیا چپ کر جاؤ سن لینے تو اس کو اس کو ہی بتاؤنے چاہیے کیا ہو رہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہے یہاں پر تو چپ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہوں گا میں نہیں ہوں گا میں ریکل چپ نہیں ہوں گا میں چپ ناہیر ناہیر میری بات تو سن ناہیر ناہیر بھائی وہ جو اسکول کے پیچھے والا ایریا ہے نا وہ ہم نے اپنے بندے فضل سے پہلے ہی بیٹھا دیے تھے وہ لوگ آئے سوزوکی میں اور جیپوں میں آئے بھولے ٹور جما کے یہ ہوں جیسے ہمارے بندے دیکھے نا دوم دوا کے ایسے بھاگے نا پیچھے ملکے بھی نہیں دیکھا ہوں نے اچھا کیا اچھا کیا ہے تو نے جو پہلے اپنے بندے وہاں سیٹ کر دیے اور اس سے فضل کی بھی چالے اب کچھ میری سونج میں آتی جا رہی ہیں لیکن یہ بے اکوف یہ نہیں جانتا کہ جہاں اس کی سوچ ختم ہوتی ہے نا وہاں سے سلیم بھائیہ سوچنا شروع کرتے ہیں مگر بھائیہ ایک بات کہوں گا اگر علاقے میں اپنا اثر بڑھانا ہے نا تو ہمیں اپنے مورے بھی بڑھانے ہوں گے دیکھ بھائی ابباسی اپنا تجربہ اور اندازہ تو یہی کہتا ہے کہ دس بارہ بندوں کے اوپر ایک دبنگ قسم کا صحیح بندہ رکھ دیا تو بس اپنا کام چلتا رہے گا پھر ہمارے کام میں دکھانا ہی کیا ہوتا ہے صرف ٹیک کا سمجھا بھائی صحیح کے بندوں کا ہی تو علاقے میں کال پڑھا ہوا ہے ہم کو ملا کر پھر ہو زودوالا نائم کالا فضل یہی لوگ کام کر رہے ہیں ہم لوگ تو ان کے بیچ میں نئے ہیں کیا بھائی کیا اور نئے کیوں سمجھوں میں ان کو ابہ جب ان نمونوں کے دودھ کے ڈاند بھی نہیں ٹوٹے تھے نا اس ٹیم سلیم بھائی کا سکھا چلتا تھا سکھا مگر بھائی یا بیچ میں وہ آگے تمہارے چار سال جیل کے بھائی نمونے چار ہوں یا چالیس ہاتھی تو مر کے بھی سوہ کروڑ کا ہوتا ہے ہاں بھائی یہ کیا کامیڈی کر رہوں سوہ کروڑ نہیں سوہ لاکھ کا ہوتا ہے بھائی بھائی نمونے یہ تو اس ٹائم ملتا تھا جب پاؤ بھر دودھ کے ساتھ ایک ازاد پیڑا فری سمجھا اور چھولین فالتوباتوں کو بندے بڑا بندے اور وہ جو تیرے ڈکے شکیت بندے جو تھانے میں بند ہو گئے تھے ان کا کیا بنا بھائی بس انتظار میں کہ کب تم سے ملاقات کرا دے ان کی تو بس بلالے ان کو اب تو ان کے باس ٹی اے کی ڈگری بھی آ گئی ہے بھائیہ ٹی اے یا بی اے اب بے بی اے تو دیتا ہے وہ گورنمنٹ والے بورڈ والے ہمارے کو تو ضرورت پڑتی ہے ٹی اے یعنی کہ تھانہ اندر سمجھا یا میرے پیرو مرشد سب تیرے کیا دھرہ ہے خالو ہاں بھولو وہ بندہ کون تھا کون بندہ جس کے آگے آپ بچھ رہے تھے حسنا اس کے باتیں کر رہے تھے میں نے اس کو پہلی دفعہ اس گھر میں دیکھا ہے ایک تو تم ان کا نام تمیز سے لو وہ کون تھا نہیں کون تھے وہ پہلی بار آیا نہیں بلکہ پہلی بار آئے اور اسی طرح سے اس کو نہیں ان کو کہتے ہیں سمجھ گئے وہ ایک پہنچی ہوئی شخصیت ہیں شہداب شہد جی سرکار میرے پیرو مرشد میں ایک دفعہ تھانے گیا تھا اببہ کے ساتھ کچھ پیپر اٹیس کروانے تھے وہاں آپ کے پیرو مرشد کو دیکھا تھا میں نے پولیس ان کے کچھ آدمی لے کر آئی بھی تھی زمین یہ قبضے یہ کیس میں اببہ نے مجھے بتایا کہ یہ بہت بڑے قبضے گروپ ہیں شک ہے وہم ہے تمہارا جو تمہیں نیک لوگوں میں نظر آ رہا ہے ارے جلال تھا ان کی آنکھوں میں جو کچھ اور نظر آ رہا ہے تمہیں پیسے آپ کو خالہ ریحانہ اور فرزانہ باجی کو ان کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا اببہ تُو کہاں سے دیکھ رہا تھا اور تُو ہوتا کون ہے مجھے بتانے بانا بیٹا سمجھتے ہیں نا مجھے اسی لئے اچھا نہیں لگا تو کہہ دیا سنو نفیسہ وہ جہاں پہ بھائی نے فرزانہ کا رشتہ کرائے نا میں نے اس لڑکے کا پتہ کرائے ہاں ہاں بتاؤ کیا خبر لائی ہو خدا کا واسطہ نفیسہ وہ تو بہت ہی برا آدمی ہے ہاں کیا مطلب تمہارا ارے دس نمبر ہی ایک نمبر کا فروڈی ہے پہلے ہی دس بار جیل جا چکا ہے اس کے بعد بڑا اللہ والا بن گیا اور جیسے ہی جیل سے چھوٹا تو پیسوں کی لیندن کا کاروبار شروع کر دیا ہیدر آباد پنڈی وغیرے سے بہت سارے لوگوں کا پیسہ لے کے فرار ہوا ہے اور یہاں پر آکے اپنا بزنس شروع کر دیا ہے وہ بھی غلیا بدل کر ارے کیا کہہ رہی ہو بیبی وہ تو کہہ رہے تھے کہ بہت اللہ والا آدمی ہے مسجدے اور سبیلے بنواتا ہے بہت نیک انسان ہے وہ ارے سب ڈراما ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کیلئے میں بتا رہی ہوں اس کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تو وہ پولس کی گرفت میں آئی جائے گا اس سے پہلے وہ فرشتہ بن کے رہنا چاہتا ہے اچھا یہ بتاؤ اس کا کوئی خاندان اس کے کوئی آگے پیچھے ہے لیکن ماں باپ بہن بھائی نہیں ہیں مگر جہاں جہاں سے گزرا وہاں ایک ایک شادی کر کے چھوڑ کے آتا گیا یہ کیا کہہ رہی ہو بیبی اے ان کے اببا کو نظر نہیں آیا یہ سب تم نے اچھی طرح سے پتہ کر لیا تھا نا بیبی اس کے بارے میں ارے بہن اپنا تو کام ہی یہی ہے رشتہ کرانے سے پہلے نا گاڑی گاڑی کا چیسس نمبر سی پی ایل سی سے ساری ڈیٹیلز نکلوا لیتی ہوں میں بیبی اب بتاؤ نا اب کیا کرنا ہے اب کیا کریں ارے ابھی بھی پوچھ رہوں کہ کیا کرنا ہے بات کرو فرزانہ کی اببا سے اور ان کو بتاؤ حقیقت کیا ہے ان سے کہو صاف صاف کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کسی حال میں نہیں کروگی آئے بی 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 بابی کیا کہہ رہی ہو ایسے تو بہت بڑا توفان کھڑا ہو جائے گا اچھا ہے بیٹی کو دلدل میں دھکیلنے سے بہتر ہے کہ ابھی توفان کا سامنا کر لو آ رہی ہوں بابی بابی کے بابی آپ نے مجھے نہیں پہچانا بابی میں پرویز بھائی کی چھوٹی بہن فہمیدہ ہوں فہمیدہ پتا ہے تمہیں سب سے زیادہ یاد کرتے تھے میرا بہت سچا بھائی میرا بہت سچا دوستہ آ آو آو آ 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 سنو، تمہیں یہاں کا پتہ کیسے ملا؟ تم تو بس ایک ہی تفہ آئیں تھے نا پرانے والے گھر میں؟ وہ بھابی، گیٹ تو بند کریں، اندر چل کے بات کرتے ہیں کہا ہے بھابی، کہا ہے بھابی، کہا ہے؟ میں، سنگھنے پشتا ہوں لو بھائی، لگتا ہے نیند سے جاگ گئے ہیں جوان لڑکا ہے، اور وقت دیکھو سو کے کچھ وقت اٹھو ہے ہیلو، ہاں ناہید بولو کہا ہے؟ بھابی، کہاں چل گئی آپ؟ پیٹا، میں گھر میں تو نہیں بیٹھ سکتی دن بھر کام بھی تو دیکھنا ہے، گھر بھی تو چلانا ہے میرے لینی کرتی ہیں ابھی سب جس کے لئے کرتی ہیں، اس پہ احسان کرو بھاجی ابھی تک تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہوا ہے ناہید؟ ہاں، سپڑ مارنے کے بعد ابھی تک تمہار ٹھیک ہوا میرا اچھا، اچھا، گھر آؤں گی نہ تب بات کریں گے، ابھی میں ٹیکسی میں بیٹھی ہوں کوئی ضرورت دیں گے، مجھ سے بات کرنے گی آپ نے جو بات کر دی ہے؟ سمینہ باجی سے کر لینا بس میں جا رہا ہوں میں ارے کیا بکواس کر رہا ہے ناہید؟ آرام سے گھر میں بیٹھ، آتی ہونا تب بات کرتے آرام سے بکواس نہیں کر رہا میں، بکواس نہیں کرتا ہوں میں بس میں جا رہا ہوں میں بس، تم رو، اپنے پیاروں کے بعد تجھے پتا ہے ناہید کی کتنا بڑا مسلہ تیرے لیے کھڑا ہوا ہے میں تجھے کھڑکی سے باہر نہیں جھاکنے دیتی اور تُو گھر سے باہر جانے کی باتیں کر رہا ہے دیکھ میرے بچے، آرام سے بیٹھ گھر میں ہاں بیٹا، گھر آتی ہوں تو پھر بات کرتے ہیں میں کوئی نہیں بیٹا بیٹا آپ کا بس، پرمینہ باجی اور اللہ کو سمال ہوگا بس، آگو اور تم سپڑڑ مارو میں کوئی نہیں ہوگا جانا ہوں میں ارے ناہی دھیل کیا پاگل ہوگیا یہ لڑکا ہوں بس یہ سمجھو کہ بہت تکلیفتے دن دیکھ کر گیا ہے پرویز اس دنیا سے آزمائشوں نے تو جیسے ہمارے گھر کا دروازہ ہی دیکھ لیا تھا ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی کہ دوسری میں پھستے چلے جا رہے تھے اور پھر ایک دن پرویز یہ جنگ ہار گیا مجھے یقین تھا پرویز پر کہ وہ یہ جنگ کبھی نہیں ہارے گا اس نے خود ہار مان دی میں کیا کرتی فہمی دو بھابی سنا ہے کہ پرویز بھائی کی بلس والوں نے بس ویلچیر دی ہے اس سٹیشن کے پیچھے ایک پرانا کھوان ہے اس لئے بس جو بھی آیا وہ صبر ہی ہے بس ایک چھوٹا یا سچا دلاسا ہے جو میں نے اپنے آپ کو دیا جیسے تمہیں اس گھر کا پتہ کیسے ملا ہماری ملاکات تو بس دو بار ہوئی ہے ایک تمہارے گھر میں اور ایک ہمارے پرانے والے گھر میں بھابی وہ یہ خبر مجھے دوبائی میں ملی تھی پھر میں نے اکتر کو کہا انہوں نے کسی رشتدار کو آپ کے پرانے والے گھر بھیجا وہاں کسی نے بتایا کہ آپ لوگ یہاں آگئے اچھا پتہ نہیں ہم نے تو کسی کو بتایا ہی نہیں تھا بس کل ہی دوبائی سے پہنچی اور پھر اکتر کو کہہ کر یہاں پہنچ گئی آپ کے پاس تم تبائی کب گئی؟ تمہارا میاں تو کوئی سرکاری نوکری نہیں کرتا تھا یہاں ہاں وہ وہ تین سال کی چھٹی لے کر یہاں سے چلے گئے تھے پھر اب واپس آگئے ہیں یہی ہے ارے علی نظر نہیں آرہا کہاں ہے میرا بھتیجہ میرے بھائی کی نشانی بھابی میں نے سنائے کہ اس کی شکل پوری پرویز بھائی سے ملتی ہے آپ کو کیسے بتا؟ ارے بھابی ہم لاکھ دور سائی لیکن خون کے رشتے تو چھٹتے نہیں ہیں نا اور ویسے بھی آپ کے رشتدار ہمارے رشتدار ایک ہی تو ہیں اس کی تصویر دیکھی تھی موبائل میں یہ ہی تو دوک ہے پرویز کے رشتداروں نے کبھی ہماری خبر نہیں لی نہ پرویز سے پہلے نہ پرویز کے بعد ارے بھابی اب پرانے زخموں کو کیا قریدنا وہ میں آپ کے لئے اور علی کے لئے کچھ سمان نہیں ہوں ارے اس کی کیا ضرورت تھی؟ ارے کیسے ضرورت نہیں تھی؟ ضرورت تو تھی اچھا میں تمہارے لئے کچھ لے کے آتی بتاؤ چائے پی ہوگی یا ٹھنڈا؟ چائے میں آبھی بنا دیں موسیقی 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 موسیقی